موسیقی ہزار میل کے فاصلے پر ہوا تھا اگرچہ تیرانوے ہزار ہمارا گڑی الجوان جن میں غالباً تیانیس ہزار فوجی اور یہ کہ تقریباً اتنی تعداد میں جو غیر فوجی تھے وہ اس ہندیوں کے غلام بنے قیدی بنے جن پر آٹھ سو برس تک کہیں چھ سو برس تک کہیں ہزار برس تک حکومت کی اتنی بڑی شکست کا کلنک اتنی کا ہماری پیچ پر پڑا پہلے عذاب کا کھوڑا آ گیا تھا پچیس برس ہو گئے تھے کمری حساب سے نوٹ کر لیجئے یہ نظم جیئے سوہ چوبیس برس ہوئے تھے سوہ چوبیس برس کمری حساب سے پچیس برس تھے اور اب نوٹ کر لیجئے اگلے پچیس برس کے پورے ہونے میں اگلے رمضان کی ستائیس تاریخ تک صرف مولت نصدی پوری ہوا چاہتی کوئی عجب نہیں اس عذاب العدنا سے بعد ہم جاگے نہیں ہوت میں نہیں آئے کوئی عجب نہیں کہ بڑے عذاب کا کھوڑا ہماری پچیس برس گیا لیکن مجھے یہ یقین ہے نوٹ کر لیجئے اگر یہ دوسرا امکان ہو گیا خدا نہ خاصتہ اللہ کی عذاب کا کھوڑا ہماری پچیس برسا مجھے یقین ہے اللہ ہندووں کو مسلمان بننے کی توفیق دے گا لیکن اسلام کا بول بالا اسی خطے سے ہو تاریخ میں یہ ہو چکا ہے ہے آیان خطے تاتار کے افسانے سے پاسمہ مل گئے کعبے کو سنم خالص تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے لیکن اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا اور پھر اسلام کا مسلمانوں کا دوسرا دور ارود انہیں تاتاریوں کی مختلف شاہوں کے تحت ہوا وہ تاتاری ہی تو تھے وہ سارے ہورس ترکیس ہورس ترکان تیموری ترکان سبوی ترکان سلجودی ترکان عثمانی وہی تو سٹاک تو ہوا ہی ہے ہے آیان فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسمہ مل گئے کعبے کو سنم خالے سے اس لئے کہ حضور نے فرمایا مشرد سے ہوگا جہاں سے فوجی چلیں گی تو کوئی عجب نہیں بارہ لیے دو امکانات ہیں لیکن اس کا فیصلہ فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا بدن سیدھی سیدھی بات اگر تو اب بھی ہم ٹھیک ہو جائے جاگ جائے ہوش میں آ جائے اور میں یونس کی طرح توبہ کر لے تو بغیر عذاب کے کوڑے کے رحمتِ خداوندی ہم پرسایا کرے گا اگر ہم نہ جاگے تو وہ عذاب کا کوڑا آئے گا یہ نہیں میں کہہ سکتا یہ میں نہیں کہہ سکتا یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ آئے گا لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی یہی سے بول بالا ہوگا اگر ہمارے ذریعے نہیں تو ان کے ذریعے سے جو ہمیں شکست دے کر پھر اسلام قبول کرتے ہیں لیکن کیوں نہ پہلے ہی راستے پر چلنے کی کوشش کریں وہ راستہ کیا ہے بس صرف جن ونٹوں میں اس کی میں وضاحت کر دوں گا اس لیے کہ سارا ہمارا جوش بھی ہو جذبہ بھی ہو ارادہ بھی پیدا ہو جائے کوئی لائن و ایکشن سامنے نہ آئے تو پھر نتیجہ نہیں بن گا پہلی بات میں مولانا سے معذرت کے ساتھ عرض کروں گا مولانا نے فرمایا تھا کہ یہاں ایمان بہت ہے نمازی اکثریت میں ہے مجھے عدب کے ساتھ اختلاف ایمان نہیں ہے یا قرآن چھوٹا ہے یا ہمیں ایمان نہیں قرآن کہتا اگر تم مومن ہوگے تم ہی سربلند رہو ہم تو سربلند نہیں ہیں تو کیا کہیں گے قرآن چھوٹا ہے ایمان نہیں ہے ہمیں محروسی عقائد مل گئے ہیں اپنے والدین سے ہم بائی برس ایکسیڈنٹ اور برس مسلمان ہو گئے ہیں ہم نے اسلام کی کوئی قیمت نہیں دی ہے اسلام کو کوئی تکلیف جھیل کر اپنے لئے اختیار نہیں کیا ہے پہلا مرحلہ ہے ایک جرجے میں تو ایمان والے ہو کہ اقرارم باللسان کر رہے ہو آمن تو باللہ ہے کما ہوا بے اسمائی وصفاتی وقبل تو جمعیہ کامہی اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب آمن تو باللہ ہے وملائکتہی وکتبہی ورسولہی والقدر خیرہی وشرہی من اللہ تعالی والفاظ فادر بہت لیکن یہ اقرارم باللسان ہے جبیر زلال دلوں میں جھاکو تصدیقم بالقلب ہے تصدیقم بالقلب ہو جائے تو زندگی کا نقشہ بدل جائے سوچ بدل جائے دردی ہاتھ بدل جائے آج زندگی سب سے عزیز ہے پھر شہادت کی موت اس سے کہیں زیادہ آگی ہو نشان مرد مومن بات و گویم جو مرد آیت تبسن بڑھ لبے تو پہلا مرحلہ ہے ایمان کی تجدید ایمان کو تعدہ کرو ایمان کو تعدہ کرو اور اس کے لیے منبع اور سرچسوا قرآن حقیق قرآن سے ہی لوگوں کو بلاؤ تلاوت آیات کے ذریعے سے لوگوں کو کھیچو یہ میگنٹ ہے جو سلیم الفطرت لوگوں کو کھیچ لے گا پھر اسی کے ذریعے سے تسکیہ کرو تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کا علاج بھی یہی قرآن پھر اسی کے تعلیم دو یکلو علیہم آیاتی ہی ویزکیہم ویعلیمہم کتابوں کی موسیقی